بڑے مشکل وقت میں جب پاکستان میں بجلی کا بہت شدید توانائی کا بہران تھا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح 18-18 گھنٹے کی جو لوٹ شیٹنگ ہے اس سے ہم نجات حاصل کریں گے اور کیونکہ قیادت کا میاں نواز شریف کا اور میاں شباز شریف صاحب کا یہ الیکشن کے اندر وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ پانچ سالوں میں لوٹ شیٹنگ ختم کر کے دکھائیں گے تو بڑی سخت محنت ہمیں کرنی پڑی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو بجلی کے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر اس ٹائم پہ موجود تھی اور اس سلسلے میں پنجاب کے اندر ہم نے ہر قسم کے فیول میں سے بجلی بنانے کی کوشش کی ہم نے پاکستان کا پہلے سولر پارک لگایا اور پنجاب گورنمنٹ نے جس وقت کوئی انویسٹر نہیں آ رہا تھا تو ہم نے اپنے ریسورسز سے پہلا ہنڈرڈ میگا وارٹس کا بابل پور کے اندر قائد آزم سولر پارک میں تبانائی کا منصوبہ لگایا اسی طرح کوئیلے سے چلنے والے پلانٹ سائی وال میں جو تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا ہم نے پلانٹ جو سی پیک کا حصہ تھا اور چینیز کمپنی نے وہ پلانٹ لگایا اس میں ہم نے ان کو پورا فسیلیٹیٹ کیا اور ریکارڈ مدد میں وہ پلانٹ لگا اور الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے اسی طرح ایلنگ جی سے چلنے والے تین پلانٹس حویلی بادر شاہ بلوکی اور بکھی یہ تین پلانٹس بارہ بارہ سو میگا وارٹ کے چھتی سو میگا وارٹ کے یہ پلانٹس لگے نندی پور جو ابینڈن ہو چکا تھا جس کے اندر بہت سارے مسائل تھے اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر کے اور اس کی مشینری جو کراچی پورٹ کے اوپر گل سر رہی تھی اس کو میاں صاحب نے سی ایم نے بڑی پرسنل انٹریسٹ لے کے اس کو بھی ہم نے حالانکہ وہ فیڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا بھٹ پنجاب گورنمنٹ نے اس میں پوری ہم نے اپنی افرٹ ڈالی اور اس کو آپریشنل کیا اور دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت کے آخری ایام تک ہم اس پہ کام کرتے رہے اور چوتھا ایک ایلنگ جی کا پلانٹس جو ہے اس کے اوپر پوری کام ہو چکا تھا زمین اس کے لیے حاصل کر لی گئی تھی اور اس پہ بھی کام شروع کر لی گئے